ہائی ویرز ویلکم بیک تو زی کے ایڈ میں بھی دین ایتر اپیسوڈ آف یو ایف انڈر گیجویڈ ایڈمیشن سو تھاؤزن پنٹی تھری اور آج کا اپیسوڈ بڑا امپورٹنٹ ہے اور جو سیٹ الوکیشن چارڈ کے اوپر ہے کہ کس دپارٹمنٹ کی کتنی سیٹس ہیں نمبر آف سیٹس کتنی ہیں اور یہ نمبر آف سیٹس جانا ضروری ہوں ہے کیونکہ اس کا جو میرٹ ہوتا ہے میرٹ ایسٹی میٹ آپ نمبر آف سیٹس سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کا میرٹ بہت زیادہ ہوتا ہے لائک اگر آپ بات کریں فارم ڈی اس کا میرٹ کلوز ہوتا ہے ایٹی نائن پرسنٹ پر لیکن اس کی جو سیٹس ہوتی ہیں وہ صرف پچاس سیٹس ہوتی ہیں یعنی پورے ایک ٹنیور کے لیے پورے ایک سال کے لیے اسی طرح اگر ہم بات کریں بی ایس ایگری کلچر کی تو اس کا میرٹ جو ہے وہ بہت ڈاؤن کا جاتا ہے ایون سکسٹی تک چلا جاتا ہے تو اس کی جو سیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کی سیٹس جو ہے نا وہ تیرہ سو ستاون وان تھری فائی سیون سیٹس جو ہے نا ان کی ہوتی ہیں تو سیٹس نمبر آف سیٹس جانا بہت ضروری ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ہر ڈگری جتنی بھی ڈگریز ہیں اس کے نمبر آف سیٹس اس کو دیکھیں گے اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیے انوزمنٹ ہے جو بھی سیٹس ہیں وہ یو ایف کے جو ورس اپ گروپ پہ ہمارے پاس جو آویلیبل ہیں جو آپ جنورسٹی کے اندر جو جنورسٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ سیڈنٹس کو پرسنری ورس اپ جو گروپس ہیں ان کے تروں گائیڈ کرتے ہیں اور جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں لیٹس اپ ڈیٹس آپ کی ایڈیویشنز کے ریٹیڈ اور یونیورسٹی سے کندر جتنی بھی نوٹیفیشنز آتی ہیں اور آپ کی کسٹنز کو بھی اٹیس کرتے ہیں تو وہ ورس اپ گروپ جو ہے جو بچے جوائن نہیں کیا ہوئے وہ لازمی کارلن نیچے ڈسکرپشن میں وہ بھی گیون ہے تو آپ کو جو ہے آپ کے سارے کسٹنز کا بروقت جو ہے وہ آنسہ دیا جائے گا تو اب ہم ویڈیو کی طرف موف کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جی بی ای سی آنرز ایگری کلچر ہے اس نمبر اف سیڈز کے اندر کچھ جو ہیں وہ ریزرویشنز ہوتی ہیں کوٹاز کہہ لیں یا ریزرویشنز کہہ لیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اوپن میرٹ سیڈز ہوتی ہیں اوپن میرٹ سیڈز کے اندر میل فی میل کچھ ڈگریز کے لیے میل فی میل کا کوٹہ علیدہ ہوتا ہے اگر آپ بی ای سی آنرز ایگری کلچر دیکھ لیں اور بی ای سی آنرز ایگری ریسورس ان اکانومیس دیکھ لیں اور پھر بی ایس اینیمل سائنسیز ہے ڈی وی ایم ہے تو ان کے اندر میل اور فی میل کا جائے نا وہ ریشو ڈیفرنٹ پائی جاتی ہے پھر ڈسٹرک جو کوٹہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ صرف پائی جاتا ہے ایگری کلچر آنرز اگری کلچر کے لیے ڈسٹرک کوٹہ پائی جاتا ہے بی ایس ای آنرز ایگری کلچر چار سو سیڈز ہیں وہ ڈسٹرک بیسٹ ہوتی ہیں اس دسٹرک سے جو ہے وہ سوڈنٹس جو ہے وہ لازمی لینے ہیں اتنے لینے ہیں اور اس کے بعد جنہوں نے پری ایگری کلچر کیا ہوتا ہے ان کے لیے بھی کچھ سیڈز ریزاروڈ ہوتی ہیں ہیں کچھ ڈپارٹمنٹس کے اندر لائک بی ایس اونرز ایگری کلچر ہے بی ایس ہوم ایکنومکس ہے بی ایس ایچ این ڈی ہے اور اور کسی ڈگری میں جو ہے وہ اس کا نہیں کیا جاتا اس کے بعد دی ایس والے ہیں ان کے اندر بھی دو تین ڈپارٹمنٹس کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا میں کچھ ڈپارٹمنٹس جو مین مین ہیں میجر ڈپارٹمنٹس میں وہ ذرا تعداد میں سے اپلائی کرتے ہیں اس کا ڈسکس کروں گا ریمیننگ جو سوڈنٹس ہیں وہ میں آپ کو یہ چارٹ ریڈ کرنا سارا بتا رہا ہوں تو آپ نے اپنے ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد چولوستانی کانیڈیٹس ان کے لیے کوٹا جزب کیا گیا ہے ان کی دیکھیں چار سیٹس بی ایس اونرز ایگری کلچر میں ہیں دو سیٹس جی وی ایم میں ہیں ایک سیٹس کی ایگری کلچر انجنرنگ میں ہے اور آپ دیکھ لیں اس کے بعد اگر آپ بات کریں ایوننگ پروڈگرام کے اندر بھی میل اور فی میل کا کوٹا جا ہے وہ ڈیفرنٹ رکھا گیا ہے کچھ ڈپارٹمنٹس میں ان کا ہوتا ہے اور مائنورٹی کوٹا بھی ہوتا ہے جی سپورٹس کوٹا ہوتا ہے پھر کوکریگولر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور پھر کنیڈیز فرام لسی ایس سے یو ایف کے اندر جو ہوتے ہیں ان کا اور اس کے بعد ادر یونرسیز ایمپلائیز جو ہوتے ہیں آورسیز پاکستان کا کوٹا بھی ہے ڈیفنس فورس پرسنل ہوتے ہیں ایگری ویٹنری اور فورسٹری گریڈویٹس فورن سٹوننٹس ہیں سپیشل پرسنز ہیں ربلوچستان سندھ خیبر پختونخواہ ازاد جمعہ کشمیر گلگل بلتستان تو اتنے زیادہ کوٹا جو ہیں وہ یونیورسی آف ایگری کلچر فیصل آباد اپنے ڈیفرنٹ ڈگری پرگرامز کے اندر جو ہے وہ آفر کرتی ہے تو اب ہم ڈگری پرگرامز جو میجر ہیں ان کے نمبر آف سیٹس کی بات کر لیتے ہیں تو بیس آنرز جو ہے یہ سب سے زیادہ کیونکہ یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصل آباد ایک ایگری کلچر یونیورسٹی ہے تو اس کی سب سے زیادہ جو میجر پرڈکٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایگری کلچری ہے تو ایگری سائنسیز آنرز ایگری کلچر کے اندر تیرہ سو ستاون سیٹس ہیں وہ آفر کی جاتی ہیں اس کے اندر جو مختلف کوٹاز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فوراں سٹویٹس کے لیے اٹھائیس ہیں ایگری آہ ویٹرنری والوں کے لیے فورٹین یہ سارے کوٹاز جو ہے آپ اس میں اپنا جہاں وہ اسٹی میٹ لگا سکتے ہیں میل فی میل اور اس کے اندر جہاں وہ ڈسٹرک یہاں پر ایک ایکسپلین کرنا بڑا ضروری ہے کہ بیس آنرز جو چرمیں ڈسٹرک وائز کوٹا بھی آویلیبل ہے تو پہلے ہم آہ کیونکہ صرف اسی کے لیے ہے تو اس کو ترہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ڈسٹرک وائز ڈسٹیبویشن کے لیے یہ ڈسٹرک جو ہے وہ تقریباً کوئی سینٹس ڈسٹرک ہے وہ سلٹ کیے ہوئے اور ان کے اندر جو ہے وہ نمبر آف سیٹس بھی بتا دی گئی ہے کہ آپ نے اٹک ہے تو اٹک سے چار سیٹے لینے ہیں تین روڑل کی ہوگی ایک اربن کی ہوگی یہ ان کے لیے ریزرو ہے اور اس کے بعد اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کچھ ریزرو ہیں اور اس کے بعد اسلامباد اگر دیکھ لیں آہ تو چار ہے چار سیٹس وہاں سے جھنگ میں اگر لے دیکھیں تو اس میں سے بیس سیٹس لینی ہے پندرہ روڑل ہے پانچ اربن ہیں اور اس کے بعد اگر آپ بات کر لیں یہاں پہ لوٹرہ دیکھ لیں چھے چاہ کی ریشو پڑی ہوئی ہے اور آہ اس میں ننکانہ صاحب نے چوبیس آہ جو سیٹس ہیں وہ ریزرو ہیں جس میں سے اٹھارہ جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ آہ روڑل میں ہیں باقی اس میں تو یہ ان کا مطلب کیا ہے کہ آہ یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اتنی سیٹس ریزرو کیا تو اس سے زیادہ بچے آنے سکتے ہیں لیکن آہ اس میں سے آہ اور بھی تعداد کے سنوز ہیں وہ اس ریسپیکٹیو ریسٹک سے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آہ آہ سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم بات چلے فوڈ سائنس ان ٹکنالوجی ہے اس کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ ہیں جی آہ ون ایٹی فائیو ٹوٹل سیٹس سے اس کی موجود ہیں جی آہ اس کے اندر ڈیفرنٹ کوٹاز ہیں آپ کو ریڈ کرنے سے مل جائیں گے مینورٹی سپورٹس کوٹا اس میں بھی آویلیبل ہے لیکن اس کے اندر فوڈ سائز کے اندر آ جو آ ریشو ہے آ وہ بھی آ کوئی آ ڈیفرنٹ سیپرٹ نہیں پا جاتی اس کے اندر بھی میل فیمل امرجد ہیں آ لازم نہیں کہ اس کے اندر جائے ویل کیتنی سیٹس ہیں فیمل کیتنی سیٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن بی ایس اندر دیکھ ایک اچھے اندر دو سو سیٹس جہاں دو سو بیس سیٹس میل کے لیے ہیں اور دو سو سیٹس جہاں وہ فیمل کے لیے ہیں آ چار سو آ ڈسٹری بھالا جیے کہ ٹوٹل سیٹس جہاں وہ اٹی ایٹ سیٹس ہیں 35 اپن میرٹ ہیں اور تھرٹی فائیب ایبننگ کی ہیں اور ریمیننگ آگی جو سیٹس ہیں وہ کوٹہ کے اندر ڈیوائیڈ کر کے جو ہے اٹی ایٹ جو ہے وہ سیٹس مایکرو بیالوجی کے اندر آ ریزرگ کی گئی ہیں اس کے اندر آجا جیے ڈیوی ایم ڈیوی ایم کی جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں وہ ہوسک Mitarbeiter جو اور فالب踏 ایٹس کو ٹوٹل پوٹل نمبر آف اور اس کے بعد آتا ہے 2 to colistانی کے لیے ہیں اور اس کے بعد ایوننگ میں اندر آگیم سیونٹی vandaag فیمل اور آگے جو کا جو ہے جو juyorum کوٹہ مسے شروع ہوسکے اندر سار 62 سٹ بنتی ہیں کی اگر ہم لے کریں فارم ڈی فارم ڈی کی صرف بھائیوٹی ihrer ہیں اس کے اندر اور کوئی کوٹہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے سارا اپن میرٹ ہے ایوننگ پرگرام یہاں پہ وفر نہیں کیا جاتا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو ایچ این ڈی ہے ایچ این ڈی کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ ہیں جی وان ایٹی سکس مورنگ پرگرام کے مندر ایٹی سیٹس ہیں ایوننگ کے اندر بھی ایٹی ہیں اور فائیو جو ہیں وہ پری ایگری کلچر کے لیے بھی یہاں پہ ریزرف کی گئی ہیں اور آگے جو کوٹہ ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور واقعی اس کی جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد ہے جی سی ایس کمپیوٹر سائنس ہے بہت زیادہ تدار میں اس میں اپلائی گیا اس سال اور اگر آپ دیکھیں تو جو سی ایس ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف جو سیٹس ہیں وہ ایٹی سکس جناب سی ایس کی سیٹس بتائی جاتی ہیں اور اس کے اندر بلکل بھی ایوننگ میں کوئی اس میں جو ہوتا نہیں لیکن ان کا ایونی مورننگ ایک بج کر کے ہی کلاس ایکشن بنا جاتا ہے تو سیونٹی ون اس کی جو ہے وہ مورننگ میں ہے ایوننگ میں بتا ہی نہیں گیا باقی کچھ کوٹہز کی ہیں تو اس میں جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ ایٹی سکس جو ہیں وہ ریزرف کی گئے ہیں اسی طرح سیم سافر انجینی کے لیے بھی سیم سیم پروسیجر ہے ایٹی سکس سیٹس ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی کے لیے بھی یہی ہے بی ایس جو کمپیوٹر سائنس سافر آئیٹی ان کی سیم تینوں کی ایٹی سکس سیٹس جو ہیں وہ ریزرف کی گئے ہیں اس کے بعد آتا ہے جی بی ایس بائیو کمیسٹی یہ پاس کیمپس کے اندر جو ہے وہ آفر کی جاتی ہے اس کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہیں وہ ون فورٹی نائن ہے سیونٹی مورننگ سیونٹی ایوننگ باقی ریزرف کوٹہ کے ساتھ ہے اور اس کے بعد بی ایس سے باٹنی ہے اس کے اندر دو سو بارہ سیٹس جو ہیں وہ ریزرف کی گئی ہے سائنس سو ان چی مورننگ ون تھرٹی ایوننگ ہے اور باقی جو ہے وہ ریزرف کی گئی ہیں اس کے بعد آتا ہے جو کمیسٹی کمیسٹی اندر دو سو بائیس سیٹس جو ہیں وہ آفر کی گئی جس میں سائنس سو ان چی مورننگ ہے آہ ون فورٹی ایوننگ ہے اور باقی جو ہیں давай آہ اور ڈیفرنٹ آہ کوٹہ اس کا در ریزرف کی گئی ہیں اُس کے بعد آتا ہے جی بی ایس اس فیزکس آہ بیس سیٹس جو ہیں اس کے اندر ریزر کی گئے ہیں سیونٹی مورننگ ہے وان فورٹی ایوننگ باقی جو ہے وہ ریزر کی گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا جی ایک جنرل سا آپ کو سیٹ الوکیشن چارٹ اس کے اکارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے جو ہے وہ نمبر آف سیٹس آویلیبل ہیں یہ سب کیمپسز کے لیے ہے ٹوپر ٹیکسنگ کے لیے ہے یہ سب کیمپس بورا والے کے لیے ہے اور یہ سب کیمپس جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے جی دیپال پور اگارا کیمپس ہے تو یہ تھوڑی سی انسٹرکشن بھی آویلیبل ہیں آپ نے سیمپلی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر دوسرے سب کیمپسز کا بھی جو ڈسٹرک وائز کوٹا ہے بی ایس ونلیکزی کلچر کے لیے وہ بھی جو ہے وہ بتایا گیا ٹھیک ہے تو یہ سارا آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ نے وہاں سے بھی لگا لینا ہے اور فطر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیجن ہو اب پہلے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں پوچھنا ہے اگر وہاں پہ سمجھ نہیں آتی تو آپ نے ہمارے جو ریسپیکٹیو گروپس گیون ہیں آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے ایڈمن سے پوچھ لینا ہے آپ کو پوری کی پوری جائے وہ گائیڈنس دیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر بھی یونیورسٹی کے جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کی طرف لے گی آتے ہیں انشاءاللہ اور اگلی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی کے لئے اجازت آتے ہیں اللہ حافظ